السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل میں ہوں کشرف اور آج میں بنانے لگے ہیں اس آرٹیڈ کوکیز تو میں پہلے بتا دوں کہ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہونے والی ہے لیکن اگر تو آپ کو بیکنگ کرنا اچھا لگتا ہے مزا عبتا ہے تو یہ ویڈیو بھی آپ کو چھوٹی لگے گی لیکن اگر اچھا نہیں لگتا ہے تو میں کیا ہی بولوں جو بھی ہے مجھے تو اس ویڈیو کو بنانے میں بہت زیادہ مزا ہے اور آئی ہوک کے آپ کو دیکھنے میں بھی مزا ہے تو اب زیادہ بولے بگر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بس اس سے بھل اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں تھا کہ آگے بھی میری اچھا اچھی ویڈیوز دیکھتے رہے تو چلے ہم بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے لے لیا 3x4 کپ بٹر اور بٹر ہے یہ انسالٹڈ اور سوفٹ بٹر ہے اس کے بعد اس میں چاہئے گی 3x4 کپ چینی اور پسی بھی چینی ہی لینی ہے اس کے بعد میں نے انہیں بیٹ کر لینا ہے یہاں پہ میں الیکٹر بیٹر کا یوز کر لیوں لیکن اگر یہ نہیں یوز کرنی ہے تو ہینڈ ویس کے ساتھ بھی اسے کر سکتے ہیں ہم میں سے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ جو بٹر کریم ہے یہ فلفی ہو جائے اور اس کا کلر بھی وائٹ ہو جائے گا اب اسے بیٹ کرتے ہو یہاں پہ دو منٹ ہو گئے ہیں اور ایک سپیچلا کے ساتھ سائیڈوں سے سارا درمیان میں فولڈ کرتے جائیں تاکہ سارا اچھے سے بیٹ ہو تو یہاں پہ میں پانچ منٹ ہو گئے ہیں اسے بیٹ کرتے ہو اور یہ دیکھیں فلفی ہو چکا ہے اسے اوور بیٹ بھی نہیں کرنا ہے تقریباً پانچ منٹ ہی لگیں گے اسے الیکٹر بیٹر کے ساتھ اور اس کا کلر بھی دیکھ لیں وائٹ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں دیکھنے میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ فلفی ہو چکا ہے اب اس کے بعد اس میں جائے گی ایک انڈے کی زردی سفیدی نہیں جائے گی صرف صرف زردی اور ایک ٹیبل سپون ہی جائے گا ملک پاوڈر اور دوبارہ سے انہیں مکس کرنے کے لیے بیٹ کر لینا ہے اور صرف اتنا سا ہی بیٹ کرنا ہے کہ یہ اچھے سے مکس ہو جائیں اس میں زیادہ بیٹ نہیں کرنا ہے اور اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ آپ کوئی سا بھی ایسنس بھی ڈال سکتے ہیں جیسے کہ وینیلا ایسنس یا پھر کوئی مکس ہو گیا یہاں پہ نارملی جو وینیلا ایسنس ملتا ہے وہ پانی جیسا اتنی گندی سی سمیل والا ہے میں وہ یوز کر کے اپنی کوکیز خراب نہیں کرنی اس لیے جب تک میں کوئی اچھا والا وینیلا ایسنس نہیں لے لیتی اب تک میں یوز ہی نہیں کر لی تو یہ مکس ہو گیا اچھے سے اب اس میں جائے گا میدہ میدہ ہے یہاں پہ میرے پاس پونی دو کپ مطلب کہ ایک کپ پورا اور اس کے ساتھ 3x4 کپ اب میں اس میں میدہ آدھا آدھا کر کے ڈالوں گی پہلے میں نے آدھا ڈالا ہے اور سپیچلہ سے اسے اس طرح سے فولڈ کرتی جاؤں گی اور بہت رام رام سے فولڈ کرنا ہے اسے اور مکس کرنے کے بعد میں باقی کا آدھا میدہ بھی اس میں ڈال دوں گی اور دوبارہ سے مکس کرنے کے کوشش کروں گی لیکن مکس ہونا نہیں ہے پھر میں اس میں ایک بر بیٹر چلا دوں گی تاکہ سارا کچھ اچھے سے مکس ہو جائے اور اس کے بعد ہاتھ سے میں اسے کائنڈ آف گوند لوں گی تاکہ سارا کچھ اچھے سے مکس ہو جائے اور یہ ایک ڈو سے فوم میں آ جائے اس کے بعد یہ ہماری کوکیز کی ڈو تیار ہے اس کو آپ کور کر دینا ہے کسی بھی چیز سے یا پلاسٹک ریپ سے اور فریج میں رکھ دینا ہے ہم نے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے تو ایک گھنٹہ ہو گیا تھا اور ایک گھنٹے کے بعد میں نے اسے فریج سے نکال لیا ہے اب یہ ڈو دیکھ سکتے ہیں مطلب پہلے سے ہارڈ ہو چکی ہے پہلے بہت زیادہ سوفٹ تھی اب اس لئے تھنڈی ہو گئی ہے اس لئے اس طرح کی مطلب فرم ہو چکی ہے ہماری اور اس کو ہاتھوں سے تھوڑا سا ایک دو منٹ گون لینا ہے تاکہ یہ کوکیز بنانے کے قابل ہو جائے پہلے یہ اتنی زیادہ سوفٹ تھی فریج میں رکھنے سے پہلے کہ ہم تب بھی اس کی کوکیز نہیں بنا سکتے تھے اور زیادہ تھنڈی جائے اس کی بھی ہم نہیں بنا سکتے ہیں اس لئے اس کو تھوڑا سا گون لینا ہے اور اس کے بعد میں نے ڈو کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے اور جو ایک حصہ ہے اس میں میں ڈال دوں گی کوکو پاوڈر یہاں پہ دو ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں میں اور دوبارہ سے اس کو ہاتھوں سے گون لینا ہے تاکہ یہ جو کوکو پاوڈر ہے یہ پوری ڈو میں اچھے سے مکس ہو جائے اور یہ مکس ہو گئے اب میں اس ڈو میں سے ایک پورشن لوں گی چھوٹا سا اور اس کو بیل لینا ہے میں نے اور اب میں آپ کو یہاں پہ کافی سارے کوکیز کے ڈیزائن بتا دوں گی بنانا ویڈ آؤٹ کوکی کٹرز بھی اور ان کے ساتھ بھی اب یہاں پہ میں نے اس چوکلیٹ والی ڈو کو بیل لی ہے اور اگر تو یہ بیلنے سے چپا کری ہو تو آپ اسے تھوڑا سا کوکو پاوڈر بھی سپرنکل کر سکتے ہیں اور وائٹ والی ڈو پہ میدہ سپرنکل کر سکتے ہیں اور پھر فلار والے کٹر سے میں نے کٹ لیا ہے ایک اور ایک کرنکل والا سرکل اور ایک سٹارٹ اور ایکسٹرہ ڈو جو ہے وہ میں نکال دوں گی اور ان کو اٹھانے کے لیے آپ انہیں ہاتھ سے نہیں اٹھا سکتے ہیں کسی چیز کی ہلپ لینے پڑے گی چھوٹی یا کسی بھی چیز کی میں یہ جسے کیک شیک اٹھاتے ہیں وہ یوز کر رہی ہوں اور اس کی تھکنس بھی دیکھنے میں نے اتنا موٹائن کو رکھا ہے اس کے بعد میں ایک اور پورشن لوں گی اسی چوکلیٹ والی ڈو میں سے اور اس کو میں نے اس طرح سے رول کر لینا ہے لمبا سا اور پھر اس میں سے پورشنز کارنا ہے ہم نے سیون اور جو باقی کی ٹو ہے اسے میں سائٹ پر کر دوں گی ایک پورشن لینا ہے اور اس کو رول کر کے ہم نے ایک بول سا بنا لینا ہے اور اسی طرح سے باقی سارے بھی میں بنا لوں گی اور یہ چوکلیٹ پہ لے جو بولز ہیں وہ بن گئے ہیں اب میں نے لی ہے پلین ملی ڈو اس کو بھی میں اسی طرح سے رول کر لوں گی اور اس میں سے بھی ہم نے اسی طرح سے سیون پورشنز کارنا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور باقی کی ڈو سائٹ پر کر دوں گی اسی طرح سے اسے بھی رول کر لینا ہے اور باقی ساروں کو بھی اب میں نے ایک پلین بول لیا ہے اور اس کے سائٹ پہ میں لگا دوں گی چھ چوکلیٹ بولز تاکہ یہ ایک فلار کی شیپ بن جائے یہ دکھیں فلار کی اچھی سی شیپ بن گئی ہے اس کو ہاتھوں سے تھوڑا سا دبا دیں تاکہ یہ جوڑ جائیں تھوڑے تھوڑے آپس میں اور اس کے بعد میں اسے مزید فلار شکل دینے کے لیے ایک ٹوٹھپک لے رہی ہوں اور اس سے اس طرح سے میں اس پر مارکس لگا دوں گی تاکہ یہ اور بھی زیادہ فلار جیسا لگے اور ابھی یہ جو بولز ہیں آپس میں اتنے اچھے سے نہیں جڑیں گے لیکن جب بیک ہوں گے تو یہ خود ہی جڑ جائیں گے اگر آپ چاہیں تو ان کے درمیان میں تھوڑا تھوڑا سا دودھ بھی لگا سکتے ہیں جس سے یہ جڑ جائیں گے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے جب آپ انہیں بیک کریں گے تو یہ خود بخود یہ جڑ جائیں گے اس طرح سے اب کے بار میں نے چاکلیٹ والا بولز درمیان میں رکھا ہے اور سائیڈوں پر میں نے یہ چھے رکھے ہیں پلین والے بولز اور اس طرح سے میں ٹوٹھپک سے مارکس بنا دوں گی اور یہ ہمارا اچھا سا فلار تیار ہے اس طرح کے بنانا سب سے زیادہ آسان ہے اور سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے یہ اب اگلے ڈیزائن کے لئے میں نے یہاں پر پلین ڈو کو بیل لیا ہے اور اسی طرح سے میں چاکلیٹ والی ڈو کو بھی بیل لوں گی لیکن اسے میں تھوڑا سا بڑا بیل لوں گی اب میں اسے پلین والی ڈو کو اٹھاؤں گی جو کہ تھوڑا مشکل کام ہے یہ ٹوٹے گی بھی لیکن میں اس کو اس کے پر رکھ کے سیٹ کر لوں گی اور اب اسے اس طرح سے رول کرنا ہے شروع کرنا ہے اور یہ ریکھیں گے جب رول کریں گے تو اس میں ایک ریکس آئیں گے ان کو ساتھ ساتھ ہاتھ سے سیٹ کرتے جانا ہے اور یہ دیکھیں سارا رول ہو گیا ہے اور یہ سلنڈر سی فارم میں آ گیا ہے اب یہاں پر پلیز آپ چھوڑی سے کٹیں لیکن میں بے حدال سی چھوڑی لینے نہیں جا رہی تھی اس لئے میں نے اسی سپیچلہ سے کٹ لیا ہے لیکن جو اگر آپ انہیں چھوڑی سے کٹیں گے تو یہ جو سپائیڈل ڈیزائن ہیں یہ بہت زیادہ نیت لگے گا اس کے بعد مجھے تھوڑے سے چھوٹے لگ رہے تھے تو میں نے یہ دو کو جوڑ لیا ہے اور ایک نیا ڈیزائن بنا لیا اگر آپ اس طرح سرکنا چاہیں اس طرح سے بھی لگ سکتے ہیں جوڑنا چاہیں تو جوڑ بھی سکتے ہیں اسی طرح سے میں یہ دو بھی جوڑ دوں گی اور اب میں اس ڈیزائن سے بور ہو گئی تھی تو یہ جو باقی دو ہے اس کو میں مکس کر دوں گی اور ایک ماربل کائنڈ آف دو آ جائے گی ہمارے پاس اس کو بہت زیادہ نہیں مکس کرنا ہے ورنہ یہ جو وائٹ والا یہ سارا غائب ہو جائے گا بس تھوڑا تھوڑا سا مکس کرنا ہے کہ ہمیں ایک ماربل سی دو مل جائے اس پوری ویڈیو میں فوکس پتہ نہیں کہاں پہ ہے اس کے بعد میں کوکی کٹرز کے ساتھ ہی اس میں سے کٹ لوں گی شیپ پہلے سرکل والا اس کے بعد میں نے کرنکل والا سرکل کٹ ہے اور جو باقی دو ہے اس کو میں دوبارہ سے بیل لوں گی اور اس میں سے میں ہارٹ شیپ کٹ لوں گی اور یہ ہارٹ یا بیک ہونے کے بعد سب سے زیادہ اچھا لگ رہا تھا اب یہ اتنا اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن یہ بیک ہونے کے بعد بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا اب یہ باقی کی ڈو میں سائٹ پر کریں اس سے میں بعد میں اسی طرح سے شیپس بنا لوں گی اس کے بعد میں نے پلین والی ڈو لیا ہے اس کا میں نے ہاتھ سے اس طرح سے گول سا بسکٹ سا بنا لینا ہے اور اب میں نے ایک چمچ لے کے اس طرح سے مارچ لگانے ہے اور یہ اچھی سی پھول یا پھر پنکھے کی شیپ جیسا کچھ بن جائے گا لیکن جو بھی آئیے کافی زیادہ اچھا لگتا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ چوکلیٹ والی ڈو میں سے ایک چھوٹا سا بول لینا ہے اور اس کو اس طرح سے پریس کر کے ایک بٹن جیسا کچھ بنا لینا ہے اور اس پنکھے کے درمیان میں لگا دینا ہے مطلب پنکھا یا پھول جو بھی آئیے اور اب اگلی ڈیزائن کے لیے میں نے پلین والی ڈو لی ہے اس میں سے میں سرکلز کٹ لوں گی جو ایکسٹرڈ ہوئے ہیں اس کو ہٹا دوں گی بائی دوئے اب میں یہ سمائلیز بنا رہی ہوں اس کے بعد میں یہ چوکلیٹ والی ڈو کو بھی اسی طرح سے بیل لوں گی اور اس میں سرکلز کٹ لوں گی اس کے بعد میں ایک سٹرڈ کی ہرٹ سے ان کی آنکھیں بناوں گی اور ایک چمچ سے میں ان کی سمائلز بناوں گی بلکل اسی طرح سے جیسے میں نے ہیکس والی ویڈیو میں بنایا تھا اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھیا تو یہاں اوپر کلک کر کے دیکھ لو مزا آئے گا اس کے بعد وائٹ والی ڈو میں سے بھی اسی طرح سے آنکھیں بنا لوں گی اور پھر ان کی آنکھیں نکال دیں گے پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو چوکلیٹ والی آنکھیں وہ لگا دینی ہے پلین والی ڈو میں اور جو پلین والی آنکھیں ہم لگا دینی ہے چوکلیٹ والی سمائلز میں مطلب ان کی آنکھیں ایکسچینج کر دینی ہے میں پتہ نہیں اسمائلز اتنی بری کیوں بناتی ہیں لیکن اگر تھوڑی سی کوشش کریں تو صحیح بھی بن سکتے ہیں اس کے بعد یہ وائٹ والی کی سمائلز بھی بنا دوں گی میں اور پھر چوکلیٹ والی ڈو لے کے اسے بھی ان کی سمائلز میں گھسا دیں کسی نہ کسی طرح اس کے بعد اگلی والے ڈیزائن کے لیے میں نے کیا کیا ہے کہ یہاں میں نے چار سیلنڈرز بنایا تھے دو پلین والے اور دو چوکلیٹ والے اور ان کو ہاتھوں سے سائٹ سے میں نے اس طرح سرائیں کر کے ان کو تھوڑا سا سکوئر شیپ دے دیئے مطلب یہ ہے سیلنڈرز یہ ہیں لیکن سکوئر شیپ کے اور پہلے میں نے چوکلیٹ والا رکھا ہے اور پلین والا اور اس کے اوپر میں نے اس طرح سے اوپوزیٹ چوکلیٹ کے اوپر پلین اور پلین کے اوپر چوکلیٹ رکھا ہے اسی طرح سے میں ایک اور لیئر لگا دوں گی پلین اور چوکلیٹ کی دیکھ بھی لیں میں نے کس طرح بنائے اس طرح سے میں نے سیلنڈر بنائے اور پھر اس کو اس طرح سے سکوئر کر لیا بہت آسان ہے اور اس کو بھی میں بسکوئے پر رکھ دوں گی اگر آپ چاہیں تو ان کو جوڑنے کے لیے ان کے درمیان میں دودھ بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے بیک ہونے کے بعد انہوں نے جوڑی جانا ہے اس کے بعد اس طرح سے چھوڑی سے کاٹ لینا ہے اور یہ دیکھیں اتنے آسان سے طریقے سے اتنے اچھے بسکٹس بن گئے ہیں اسی طرح سے میں سارے کے سارے کاٹ لوں گی تو یہ ساری کے ساری کوکیز بن گئی ہیں اور یہ اتنی کوکیز بنی ہیں ہماری اتنی ڈو میں اب یہ بیک ہونے کے لیے تیار ہیں تو اب ان کو میں نے پری ہیٹ کیا اور میں انہیں اس میں رکھ دوں گی اور میں انہیں بیک کر لوں گی تو تقریباً آدھا گھنٹہ لگا انہیں بیک ہونے کے لیے کوشش کریں کہ آپ جب انہیں بیکنگ ٹرے میں رکھیں تو ان کے درمیان میں تھوڑی تو اسی جگہ رکھیں کیونکہ یہ اپنے سائز میں انکریز ہو جاتی ہیں مطلب رائز ہوتی ہیں یہ بھی لیکن میں نے ٹائم اور محنت بچانے کے لیے ان کو ایک ہی ٹرے میں کسی نہ کسی طرح بیک کر لیا ہے ایک ہی بار میں اور ہاں اگر چاہیں تو پتیلے میں بیک کر سکتا ہے انہیں اور ان کوکیز کو آپ نے اس ٹرے میں سے ہٹانا نہیں ہے اس ٹرے کو آپ رکھ دیں دس منٹ کے لیے پنکھے کے نیچے اور جب یہ تھوڑی سی تھنڈی ہو جائیں تو آپ نے انہیں نکال لینا ہے اور صرف تب تک آپ نے انہیں بیک کرنے جب تک ان کے ایجز جائیں وہ براؤن نہ ہو جب ایجز براؤن ہو جائیں گے انہیں نکال لینا ہے اوپر سے یہ خود ہی بات میں سیٹ ہو جائیں گے ان کو اوور بیک اگر آپ کریں گے تو یہ ہارڈ بھی ہو سکتے ہیں تو یہ تھنڈی ہو جائیں پھر میں آپ کو دکھاتے تو یہ ککیز ہماری تیار ہو گئی ہے تھنڈی ہو گئی تھی تو میں نے انہیں نکال لیا اس ٹرے میں سے تو اب میں آپ کو یہ ککیز پاس سے بھی دکھا دیتی ہوں سب سے پہلے یہ چوکلیٹ والی جس پہ سب کی نظر سب سے پہلے جا رہی ہوگی یہ میں نے دو کرنکل والی ککیز کٹی تھی انہیں کو میں نے درمیان میں چوکلیٹ لگا دی ہے کوئی سے بھی چوکلیٹ لگا سکتے ہیں کوئی سے ساس لگا دیں یا نیوٹیلا یا کوئی سے بھی چوکلیٹ لگا سکتے ہیں ملٹ کر کے یہ جو اوپر بیسکیٹس کے درمیان میں سے میں نے چھوٹا بلا سرکل کٹا ہوا تھا اس میں بھی میں نے فل کر دی ہے چوکلیٹ اور یہ بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے اس کے بعد آتا ہے یہ فلار جو بہت 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 جی بہت اچھا لگ رہے گزران اکنی کامرے کے بعد یہ دیکھ لیں کتنہ اچھا لگ رہے اور اس کے بعد آتا ہے یہ پنکے والا یہ بھی بہت اچھا لگ رہے اور یہ رہا ہاتھ والا پتہ نہیں یہ کیمرہ بھی اتنا اچھا لگ رہا ہے لیکن ایسے اتنا اچھا لگ رہا تھا مجھے یہ سب سے زیادہ اچھا لگا تھا وہ flair والے کے بعد اس کے بعد ہے یہ والا ڈیزائن اور یہ بھی کافی زیادہ اچھے لگ رہے ہیں پھر آتا ہے یہ سٹار والا سمپل یہ بھی سمپل ہے لیکن اچھا لگ رہا ہے اس کے بعد یہ سمائلی اور یہ بھی کافی اچھے لگ رہی ہے اور یہ اسی کا کالا والا بھائی اس کے بعد یہ فلار والا سمپل اور دین جو ہم نے دو جوڑ کے بنایا تھا یہ وہ ہے یہ بھی اچھا لگ رہا ہے کافی اور یہ اگین وہی فلار والا so that's it for today's ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میں آپ سے ملوں گی اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے take care اللہ حافظ